الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین وعلا آلہ وآصحابہ وآجواج وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبیش یا ایوہا اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المسلمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ عالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جدن حسنی والحسنی مولا یا صلی و صلی دائم مولا یا سیدی یا سیدی یا حسنی والسلام علیکہ رضی اللہ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آئیم اربع میں سے کسی نہ کسی کے مکلل ضرور ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں پوری کائنات شروع سے اب تک چار آئیمہ ہیں اہل سننا کے یا یوں سمجھیں کہ چار وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ سے جو علم شریعت اور معرفت کا ایک سمندر بہ رہا ہے اس سے پورے ورلڈ میں چار نہریں بہائی گئیں تو جس نے بھی شریعت سے معرفت سے اسلام اور دین سے کچھ لینا ہے تو انہیں چاروں میں سے کسی ایک نہر سے اس کو سہراب ہونا ہی پڑتا ہے سمجھانے کے لیے ایک نہر ہنفی کہلاتی ہے ایک مالکی ایک شافی اور ایک ہنبلی امام اعظم ابو حنیفہ محمد نمان بن ثابت کے پیروکار ہنفی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار مالکی امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہنبلی جیسا کہ ہمارے حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروکار شافی المسلک کہلاتے ہیں اور اہل سنت انہی چاروں میں بند ہیں جو ان چاروں میں سے کسی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شگل تصور نہیں کرتا تو شریعت اس کو اہل سنت سے خارج کر دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان نفوسِ قدسیہ کو شریعت کا ایک علم اور شریعتِ متحرہ میں مسائل استخراج کرنے کا مسائل نکالنے کا ملکہ اتا فرمایا تھا جو مجتہد فی المذہب مجتہد مطلق مجتہد فی شرع کے درجے کو پہنچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چاروں نفوسِ قدسیہ ہیں حتیٰ کہ امامِ آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان چاروں میں ممتاز نظر آتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے اصل وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیض ہی ہے پھر اس کی جب کرم ہو جب فیض ہو تو جہر پھر اس کی کچھ علامات بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اسی شعبے میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوں جس میں خاص کرم ہوتا ہے تو اس سے کچھ علامات پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس کو نگاہ میں رکھا جاتا ہے اب سارے آئیمہ برحق ہیں یہ چاروں برحق ہیں اہلِ شنت کے ہیں جو جس امام کی تقلید کرے گا اس پر اسی امام نے جو شریعت میں تحقیق کی قرآن و عدیث سے مسائل نکال کے مدون فرمائے تحریر کی ہے تو اس پہ اپنے امام کی اقتداء لازم ہوگی اقتداء لازم ہوگی بین ہی ایسے جیسا کہ ہم نماز کے اندر اپنا ایک امام بناتے ہیں تو اب ظاہر ہے جو ہمارے امام کا نظام ہے نماز میں مقتدی کا بھی وہی ہوگا اب یہ تو ناممکن ہے نا امام اور نماز کے نیت کیا کھڑا ہو اور مقتدی کسی اور فرض کی نیت بند کے کھڑا ہو جائے یہ نہیں ہو شکتا مقتدی کے ایسے نماز نہیں ہوگی تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت با ایمانہ بھی ممتاز حصیت رکھتی ہے کہ باقی ہر مجتحد ہر امام جو اس کی تحقیق جو اس کا علم اس کو قرآن و حدیث کے روشنی میں جس مسئلے میں وہ تحقیق کرتا جہاں پر پہنچا دیتا وہ اس کو تحریر فرما لیتے ہیں یا کسی شگر سے لکھوا دیتے ہیں جبکہ میرا اور آپ سب کا امام جتنے بھی ہنفی المسلک ہیں اور ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں فرض کرتے ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں فرض کیا کہ چار عرب مسلمان ہوں فرض کرتے ہوں کتنے ان میں سے اللہ کے فضل سے تین عرب مسلمان صرف امام عظم ابو علیفہ کے بیچے کڑے ہیں یعنی تین حصے جو مسلمان ہیں وہ ہنفی المسلک ہیں اور ایک حصہ جو ہے پھر وہ تین آئیمہ آئیمہ میں تقسیم ہوتا ہے اگرچہ میں نے پہلے جملہ بولا کہ جو جس کے پیچھے کھڑا بلکہ ٹھیک ہے لیکن ہماری خوش قسمتی کے مالک نے ہمیں ہنفی بنایا ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہیں تین کسرت کسرت اہناف کی ہے کسرت اس کی وجہ امام اعظم ابو عنیف رضی اللہ عنہ جب کسی قرآن مجید فرقان امید کی آیت پر تحقیق فرماتے ہیں آیت مبارکہ پر اور یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے شریعت متحرہ میں جو کتابیں تحریر شدہ ہیں ان کے اندر عنوان کے اعتبار سے باب کے اعتبار سے مختلف موضوعات بقاعدہ باندھے گئے مثلا یہی صحیح بخاری لینے تو اس کے اندر سب سے پہلے وہ لائیں گے کتاب ایمان پھر لے آئیں گے فرض کرتے ہیں کتاب السلاح پھر لے آئیں گے جناب والا کتاب زکا کتاب سوم کتاب الحج یہ جو عنوانات باندھے گئے پتہ ہیں شریعت کی کتاب میں ان عنوانات کے باندھنے کا موجد اللہ تبارک اترنے کی حجتی کو بنایا تو اگر آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے چلیں گے تو اللہ کے فضل سے جواب امام عاجم ابو حنیفہ کی سامنے آتا ہے کہ آپ ہی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے شریعت کو ابواب میں تقسیم کر کے مسلمانوں کی آسانی کے لئے کہ اس باب میں ہم وہ احادیث نکل کریں گے جن کا تعلق ایمانیات سے ہوگا اس باب میں وہ احادیث وہ قرآن مقدس کی آیات لے آئیں گے جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہوگا اور متعلقات نماز سے یہ جو باب اب ہم باندھ رہے ہیں اس کے اندر وہ قرآن آیات اور احادیث ذکر کریں گے جن کا تعلق تحارت کے ساتھ ہوگا یہ جو ہم باب باندھ رہے ہیں اس میں وہ احادیث اور وہ قرآن آیات ذکر کی جائیں گی جس کے اندر روزے کے متعلقہ احکامات ذکر کیے گئے تو یہ جو ایک ترتیب باندھی ہے شریعت میں ابواب کے اعتبار سے اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ ہمارے امام آزم ابو عنیفہ کو ہی سیتہ سجدہ ہے یہ تاج اللہ کریم نے آپ کو ہی پہنایا ہے امام آزم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی جب تحقیق فرماتے کہ یہ آیت ہے اب اس پہ تحقیق شروع ہو گئی کہ اللہ کریم فرماتے جس عورت کو طلاق دے دی جائے جس عورت کو وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گی تین قروہ ثلاثت قروہ تین قرور ہو کے رکھے گئے حالانکہ اب جب آپ غور کیجئے گا شخصیت امام آجم ابو عنیف رضی اللہ طرح قرآن مقدس میں مختلف عورتوں کی طرف نسبت کریں تو پانچ قسم کی عدتوں کا ذکر موجود ہے قرآن میں کتنی قسم کی عدتیں ہیں مختلف عورتوں کی طرف پانچ قسم کی مختلف عدتیں بنتی ہیں اس آیت پہ جب کلام چلا تو جہر ہے اس آیت پہ کلام کرنے والا میرے جیسا بندہ تو نہیں ہو سکتا ہے میرے جیسا بندہ تو اس آیت پہ تحقیق کر کے ایک مسئلہ لکھ دے کہ قیامت تک اسی پہ عمل ہوتا رہے یہ میری جورت فضل سے سترہ حدیث سے کئی گناہ زیادہ احدیث کا پتہ ہے علم ہے تین کم بیس احدیث سے کئی گناہ زیادہ مجھے احدیث کا علم ہے لیکن میرے جیسا شخص یہ ایک آیت تو دور کی بات ہے پورے قرآن کی بات کر رہا ہو پورے قرآن مقدس کہ کہ کسی ایک آیت پر میں اس حیثیت سے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوں کہ میں جو تحقیق کر کے لکھ دوں گا پھر قیامت تک مسلمان اسی بے عمل کریں یہ میری جورت ہے حالان کہ مجھے سینکڑو احدیث کا پتہ ہے حالان کہ مجھے سینکڑو ہزار احدیث تو بخاری شریف کے اندر ہم پڑھا چکے ہم پڑھا چکے لیکن یہ میری استعداد نہیں یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا میرے زمانے میں عرب و عجم ہزار سیوخ بیٹے ہیں لیکن کسی کی یہ جورت نہیں کیا کوئی انصاف والا شخص یہ جملہ بولے گا کہ اس زمانے کے عرب و عجم کے جتنے مفتی ہیں ان میں سے کسی کو بھی سترہ حدیث نہیں آتی یا توٹل اس کو جن حدیث کا پتہ ہے ان کی تعداد سترہ ہے کوئی بندہ یہ جملہ بول سکتا ہے نہیں بولا جائے گا نا حالانکہ عرب و عجم کے مفتی سارے اکٹھے ہو جاؤں قرآن کے ایک آیت پہ یوں کلام نہیں کر سکتے جیسے میرے امام عظم ابو حنیف نے کیا ہے تو کتنے بد دیانت ہیں وہ لوگ کس قدر متعصب ہیں وہ لوگ کس قدر اسلاف اور بزرگوں سے نفرت اور بزرگ بھیلاتے ہیں وہ لوگ جو آج بھی سٹیج پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جس امام کی لوگ یہ ہماری طرف جملہ بولا گاتا ہے اقتدا کرتے ہیں اس کو حدیثیں صرف سترہ آتی تھی تمہارے اندر شرم و حیاء نہیں تم شرم حیاء کی تمام حدوں کو قراس کر گئے ہو جس بندے کو شریعت مجتحد فیل مذہب کا درجہ دیتی ہے تو تو کہتا ہے کہ اس کو سترہ حدیثیں آتی ہیں شریعت سے پوچھ کہ اس کی تعریف کیا ہے اس کی تعریف یہ ہے جیسے میں نے ابھی ایک لمحے کے لئے آنکھیں بند کر کے سوچا میں تصمیعہ کے بارے میں سوچ رہا تھا آپ بھی سوچیں گے تو جیسے سوچا تو تصمیعہ پوری میرے ذہن میں آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ذہن میں آپ سب کے ذہن میں آجائے گی تو جو مجتحد فی مذہب فی شرہ ہوتا ہے جیسے ہمارے امام عیاض مابو عنیفہ ہیں یا عیم عربہ ہیں ان کی تو شان علمی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ تھوڑی سی دیر میں یوں سوچتے ہیں جیسے میں نے تصمیعہ کے بارے میں سوچا تو اور یوں کر ایک سو پچاس سنے ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں ایک سو پچاس سنے ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اب ہم چودہ سو اٹیس سال گزار چکے ہیں انتالیس میں جا رہا ہے انتالیس میں اس کے کچھ ماں گزر گئے ہیں کمو بیش کمو ساڑھے بارہ سو سال کے قریب قریب عرصہ گزرنے کو ہے ساڑھے بارہ پونے تیرہ سو سال گزرنے کو ہے کسی ماہی کے لال نے ثلاثہ تک قروب جو میرے اور آپ کے امام نے کلام کیا ہے کسی ماہی کے لال میں جرت پیدا ہوئی ہے کہ اس کو چیلنج کر سکی کی ہمیں ان چاروں میں سے کسی امام کی ضرورت شریعت پہ عمل کرنے میں ہمیں ان چاروں میں سے کسی امام کی ضرورت ہم صرف ایک جملہ بول کے واپس لوٹیں گے اگر واقعی یہ درست ہے جو تم کہتے ہو تو ایک جملہ ہے جس شریعت پہ تم عمل کرتے ہو تو ایک اپیل ہے اس طریقے کو چھوڑ دو جو ان چاروں نے دیا غیر مقلط بندہ تب ہی بنے گا جب ان چاروں نے شریعت مدون کی جو ان کو اللہ کریم نے علم عطا فرمائے اس کی روشنی میں جو مسائل لکھے ان چاروں کے مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ہنفی طریقہ بھی چھوڑ دو مالکی بھی شافی بھی ہمبلی بھی ٹھیک ہے اب پانچمہ طریقہ تیری اگر جورت ہے صرف ایک نماز ادا کرنے کا تو پانچمہ طریقہ شریعت سے ہے کہتے انہی کی مخالفت میں لیکن مجبوری یہ ہے کہ چار سے پانچمہ کیونکہ وہ جو شریعت کے علوم اور شریعت کے اسرار اور رموز کا جو سمندر مدینہ میں بے رہا ہے اسے سراب کرنے کے لئے نہر ہی صرف چار نہیں پانچمہ نکل ہی نہیں نہ نکل سکتی ہے تو تم کیسے شریعت پہ عمل کر شکتے ہو ہم تو چیلنج دے رہے ہیں صرف ایک نماز کا طریقہ تم وہ نکال جو احناف کی نماز کے خلاف ہو احناف شوافے کی نماز کے خلاف ہو اور مالکیہ کی نماز کے خلاف یہ چاروں امام ہے نا ہمبلی مالکی شافی اور ہنفی ان چاروں انصاف کی بات کرنے کی اجازت ہے شریعت میں نہیں غیر مقلد کہنا بڑا آسان ہے غیر مقلد بن کر ایک دن بھی شریعت پہ گزار یہ نام ممکن ہے کہتے ہیں کسی کے مقلد نہیں کبھی امام آسم ابو عنیف کی فکر سے کوئی مسئلہ لے لیا کبھی امام مالک سے بندہ پھر غیر مقلد ہے تو غیر مقلد بن کے رہے نہ پھر سمجھ بھی ہے کہ جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں آجز ہیں ایک مینی ان کے زمانے سے لوگ انہیں ہاتھ باندھے ہوئے شریعت کے آگے ہم تو ان کے مبارک جوتے اٹھانے کے قابل نہیں جو ہمارے اندر ایک دو حرف ہیں جتنے بڑے علماء جتنے بڑے بڑے شیوف اس دنیا سے گزریں لیکن ایک ہی کام کہا کہ پیچھے ابو علی فادی اللہ اکبر غوث آزم جیسا کوئی آلم آپ دکھائیں گے لیکن جب بات آتی شریعت پہ عمل اتنے بڑے بڑے علم آئیم آربا کے پیچھے آکے کھڑے ہوگئے صف میں کہ جو انہوں نے تحقیقی ہم وہاں تک پہنچی نہیں سکتے تو ان کی کی ہوئی تحقیق گویا انہوں نے کھانا پکا کے رکھ دیا فرما اتنی آسانی تو کر دی ہے اب پکا ہوا تو کھال لوں نہ ہماری قسمت کہ ہم پکا ہوا کھائی نہیں سکتے ہم جو انہوں نے شریعت سکھائی اس میں عمل ہی نہیں کر سکتے اب میرے اور آپ کے امام آزم ابو عنیف رضی اللہ تعالیٰ ان کے شخصیت ممتاز ہے کیونکہ باقی سارے اپنی ریسرچ جہاں پر پہنچی تحقیق مدون کرا دی گئی اور میرا امام آزم حقیق ادھر ادھر بھی جا سکتی ادھر ادھر بھی جا سکتی ہے زمانے کے مجتحد ٹائپ زمانے کے مفتی آزم قسم کے علماء پوری ایک جناب والا جماعت آپ نے اکٹھی کی ایک جگہ بنائی جہاں وہ بیٹھتے بسا وقت چالیس چالیس مجتحد آپ کے ماتات ہوتے مجتحد مجتحد وہ ہیں جیسے جیسے قاضی جناب سیدنا امام محمد ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی آج کے مفتی پاؤں مبارک کے نیچے کے جوتے مبارک کے نیچے کی خاک کو ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہیں ہے علم کی دنیا میں ایسے شیوخ ان کے نیچے ہیں پوری جماعت تیار کی ہے جب اس پہ ریسرچ کی اس جماعت کے سامنے پیش کر دی کہ میں نے اس پہ قرآن حدیث کے روشنی میں یہ تحقیق کی ہے کیونکہ لوگوں کے قوت کمزور ہوتے جا رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ دین کو مدون کر دیا جائے اے فوقہ کی جماعت اے محدثین اے شیوخ میری اس تحقیق کو قرآن حدیث کے روشنی میں جانت پڑتال کرو مجھ سے کہیں خطا تو نہیں ہوگئے یہ تورہ انتیاز باقی تینوں ہیں ایمہ میں کہیں نظر نہیں آئے جو یہ ہے اپنی تحقیق زمانے کے مجتحد دین پر پیش کی اور پتہ ایک مسئلہ پہ کتنے کتنے دن آپ میں مناظرہ جاری رہتا کتنے کتنے دن بحث مباسہ جاری رہتا ایک مسئلہ پہ کہ مسواق میں فرض کرتا ہوں آپ کو سمجھانے مسواق جو ہے یہ نماز کے لیے سنت ہیں یا حضور کے لیے سنت ہیں یہ ایک مسئلہ مسواق جو ہے یہ نماز ہوتی نماز کے لیے سنت آپ نے زہر کے وقت وضو کیا ساتھ مسواق کیا اثر کے وقت آپ کا وضو باقی ہے آپ کا وضو اگر مسواق نماز کی سنت ہوتی تو اثر کی نماز سے پہلے پھر مسواق کرنا بڑھتا ورنہ اثر کی نماز تو ہو جاتی مسواق والی نماز کو سواب آپ کو نہ ملتا اگر یہ مسواق کس کے لیے سنت ہوتی نماز کے لیے سنت کیونکہ مسواق جو ہے یہ وضو کے لیے سنت ہے اب ایک مسواق والا وضو جس سے آپ نے پانچوں نمازیں ادا کی تو اللہ کے فضل سے ہر نماز مسواق والی نماز کے سواب کا درجہ جو غیر مسواق والی نماز سے ستر گناہ زیادہ سواب لاتی گئے مسواق کر کے وضو کیا جائے تو نماز کا سواب ستر گناہ اللہ کریم بڑھا کے ادا فرماتا ہے چھوٹا سا کام کتنی دیر لگتی ہے تین بار ادھر کرنا ہے پھر تین بار نیچے ادھر اور تین بار نیچے ادھر کتنا ٹائم لگتا ہوگا یہ سنت مبارکہ ہے مسواق میں ادنہ درج اتنا جو بندہ مسواق کر لے سنت سمجھتے ہو اس کی نماز کا سواب جس نے وضو میں مسواق نہیں کیا اس سے ستر گناہ اللہ بڑھا قیل فرماتا ہے اب یہ مسئلہ چلا کہ مسواق وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت اب اس پہ کتنا ہمارے ہاں کچھ نہیں رکھتا نا ان سے پوچھے نا جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی اس لئے امام عیاسم ابو عنیف رضی اللہ فرمائے کرتے تھے لوگ تو جناب والا لوگ لوگوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں انہوں نے سارا ذمہ ابو عنیف پہ ڈال رکھا ہے اس لئے ابو عنیف ہر وقت ہی پریشان رہت کہ لوگ تو میرے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اب اب ابو عنیف کی ذمہ داری ہے اگر غلطی ہو گئی تو جات تک قیامت تک عمل ہوتا رہے گا تو پھر زامن ابو عنیف ہی کھڑا ہوگا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اگر سوچا جائے تو آپ فرماتے تھے میں اس وجہ سے پریشان رہتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرتا رہتا ہوں مالک کرم فرماتے مالک کرم فرماتے مالک اللہ کریم نے 99 مرتبہ اپنا ددارہ دے فرماتے اللہ کریم کے ددارہ کی بات کر رہے کیونکہ دنیا میں عام بندہ اگر یہ دعویٰ کرے میں نے جاگتے ہوئے رب کو دیکھ تو وہ کافر ہے میرے اور رب کے امام نے دعویٰ کیا ہے اور پھر فرمانے لگے اگر مجھے ایک مرتبہ پھر ہوا تو میں اپنے رب سے ایک سوال ضرور کروں گا تو اللہ کا کرم ہوا پھر سو مرتبہ پورا کر دیا گیا پھر اس پہ جا کے آپ نے ایک سوال بھی کیا جو ہم انشاءاللہ اگلی قسم میں لائیں گے وہ سوال کیا تھا اور پھر اللہ کی طرف سے جواب کیا ملا اتنی اونچی شخصیت خوف خدا میں ماری ہوئی ہے کہ میرے ذمہ اجتہاد لگا دیا گیا میں نے دین کو مدمن کروانا ہے مالک بس کرم فرما کہیں کوئی خدا نہ ہو جائے کہیں کوئی ایک مسئلہ ہے وضو کس کی سنت ایک ایک مہینہ چالیس چالیس مجتہدین اس پہ پاس کرتے رہتے تھے کہ شریعت میں یہ بھی آیا ہے شریعت میں تمام شریعت پر اس کو پیش کیا جاتا جب ہر طرف سے شریعت اس کو درست قرار دے دیتی پھر میرا امام قاضی ابو یوسف کو فرماتا ہاں اب اس کو مدمر کرنے اتنی تحقیق کے بعد مسائل لکھے جائیں پھر بھی بندہ ان آئیمہ کے خلاف بولے یہ انصاف نہیں اور خود اتنی اس سے داد نہ ہو کہ ایک مسئلہ کی تحقیق کر سکے ایک مسئلہ کی میں تو کہہ رہا عرب و عجم کے مفتیوں کی یہ جورت نہیں ہے کہ اس ایسیہ سے ایک مسئلہ بھی اسے خراج کر جس سیہ سے آئیمہ عربہ نے اسے خراج کر کے لاکھوں مسائل امت کو ادا بھروایا ہے بھنہ سلاسہ تو کرو ہمیں کیا بتا ہوتا اس سے کیا مراد کیونکہ جہاں کرو عربی حیز پہ بولتے وہیں تحر پہ بھی عربی کرو کا استعمال کرتے اب ہم تو یہاں آکے پھنس کہتے کہ پتہ نہیں تین تہر عدت بنے گی یا تین حیز بنے گی کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو پوری شریعت نہیں گھومتی اور اس کا فیصلہ پھر وہ ہی کر سکتا جس کے ذہن میں رب کے فضل سے پوری شریعت کا زخیرہ موجود ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کہہ دوں تین تہر عدت ہے اور کسی جگہ حدیث میں سرگار مدینہ نے یہ نہ فرما دی ہو کہ تین ہے زدت میں کہہ دوں تین ہے زدت ہے اور شریعت میں کسی روایت میں کہیں یہ نہ آیا ہو اسی سے سمجھ لیں کہ سترہ حدیث سے آتی تھی یا پوری شریعت رب نے اس پر آ رہی تھی کسی جگہ یہ نہ آ جائے کہ اے ابونی فتو نے تین تور لکھ دی ہیں حالہ کہ تین ہے زدت ہے تو یہ کم وہ ہی کر سکتا ہے جس رب نے پوری شریعت کا ملکہ عطا فرما رکھا اس لیے تو ہم نہیں کر سکتے اس لیے تو ہم کیونکہ ہمیں پوری شریعت کا شہد چوتھا حصہ بھی عزبار یاد نہیں شہد دسوہ حصہ عزبار یاد نہیں شہد بیسوہ حصہ بھی عزبار یاد نہیں شہد سوہ حصہ بھی عزبار اس حصہ سے یاد نہیں ہے جس حصہ سے میرا امام جان پر تھا شہد ہزاروں شہد لاکھ حصہ بھی اس حصہ سے آج کے مفتی کو نہیں آتا لاکھ حصہ شریعت جس حصہ سے میرا امام پوری شریعت پر استطراب لکھتا تھا میرا امام پوری شریعت کو اللہ کے فضل سے سمجھ دا تھا آج ہم لاکھ حصہ میں بھی نہیں لان سکتے تو یہ بیٹھا رکھی تھی جن کے ساتھ مشورہ چلتا باس اور کبھی یہ نہیں آیا میں تو تم سب کا افسر ہوں میں تم سب کا ہیڈ ہوں میں تم سب سے بڑا عالم ہوں میں نے تو یہ تحقیق ہے تم یہ کیوں بلکہ ان کو آپ چھٹی دیتے کھلم کھلا ریسرچ کرو تحقیق کرو کہیں کسی جگہ یہ ہمارا مسئلہ شریعت سے ٹکڑا تو نہیں رہا شریعت سے تو معلوم ہوا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اگر شریعت تحقیق پہنچ جائے بلے پہنچانے والا لاعلمی سہی جو آگے چونو چرا نہیں کرتا جو آگے چونو چرا جو آگے چونو چرا آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے آپ کون سے کوئی جناب ہے والا رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈریکٹ سے گرد ہیں کہ پوری شریعت دی آپ کو آتی ہے مفتی ہیں تو کیا ہو گیا مفتی کو پوری شریعت کا مہر تھوڑی ہوتا ہے پوری شریعت اس کو حفظ تھوڑی ہوتی ہے سمجھ آرہی ہے کی نہیں آرہی مفتی سے بھی خطا ہو جاتی ہے آج کل کے زمانے کے جو مفتی ہیں ان سے بھی خطا ہو جاتی ہے تو جو بتا رہا ہے آپ اس سے لڑ پرے ہیں حالانکہ وہ دلیل سے بات بتا رہا ہے آپ نے یوں کہا حالانکہ فلان جگہ حدیث میں یوں آئے ہیں فلان جگہ حدیث میں تو اب جو لڑ رہا ہے سمجھو یہ لا علم ہے علم والا لڑے گا نہیں وہ کہے گا جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمایا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دیکھو نا میں اور آپ یا امام اعظم ابو علیفہ اگرچہ بہت بڑی شان ہے ایک باب آ رہا ہے آگے ایک خست امام اعظم ابو علیفہ کی شان بزبانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام نے ان کی آمد سے کئی سال پہل اسی ہجری میں تو آپ کی پیدیش ہو رہی ہے اسی ہجری میں تو آپ کی پیدیش ہو رہی ہے کوئی ستر اکتر سال کے قریب قریب پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبرِ عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ایسا بندہ آنے والا ہے کہ اگر یہ شریعت کا علم آسمان تک بھی اٹھ کے چلا گیا وہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان سے اس کو واپس اللہ کے لوگوں کے بارگاہ میں دیش کرنی گا یوکالو لہو ابو حنیفہ اس کو ابو حنیفہ کے نام سے جانا جائے گا اس کو ابو حنیفہ کے نام سے جانا جائے گا میرا اور آپ کا امام اللہ کے فضل سے جو محنت کر گیا حرف آخر کر گیا باوجود حرف آخر کے پھر بھی ساتھ جملہ دے گیا فرمایا اگر کہیں کبھی میری تحقیق ایک طرف کھڑی ہو جو میں نے شریعت کی روشنی میں کی ہے جو میں نے شریعت کی روشنی میں کی ہے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھیں اور پھر اگلی آخری بات ہے آج کی قسم ہے مجھ سے ہی جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شریعت میں نئے سرے سے مسائل اپنی طرف سے لکھنا ایک یہ جملہ ہے سادھا لو جو ہے اگر میں بتاؤں تو دوسرا یہ ہے کہ شریعت میں مسائل موجود ہوتے ہیں لیکن عام بندے کی رسائی سے کہیں دور ہوتے ہیں کہیں کہ عام بندہ ان مسائل کو قرآنی ان آیات سے نکال احادیث مبارکہ سے نکال تو مجتحد کا جو مطلب ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے مسائل گھڑ کے لکھوا دیتا ہے بلکہ مجتحد کی شان یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی اب اگر اسی جگہ میں عام خاص مطلق حقیقت مجاز کی خفی مشکل کی باس چھڑ دوں تو بندے کی اکلیں دنگ رہ جائیں ہمیں وہ استلاحت سمجھ میں نہیں آئیں گی شریعت میں جو میرے امام نے قانون بنا کے ان قانونوں کے تحت نظام کو چلایا اگر میں آپ کے سامنے یہ چند مہنے جملے بولیں ہمیں یہ استلاحت بھی عام بندے کو سمجھ نہ آئیں تو پھر سلام نہیں ہوں اس شخصیت کو جس نے شریعت کو سمجھانے کے لئے پہلے قانون وضع کی ہے کہ خاص ہو تو یہ حکم ہے عام ہو تو یہ حکم ہے حقیقت ہو تو یہ حکم ہے مجاز ہو تو یہ حکم ہے مشکل ہو تو یہ حکم ہے خفی ہو تو یہ حکم ہے فلاں ہو تو یہ حکم ہے یوں میرے امام نے قرآن اور حدیث کو سکھانے کے لئے بیس اقسام کا ذکر کیا ہوا ہے عام بندے کی دو اکل ان اقسام کو سوچ کے بریشان ہو جائے رب کا فضل نہیں تو مجتحد اپنی طرف سے مسائل گھڑتا بلکہ مجتحد کا یہ مقام ہوتا ہے جو مسائل چھپے ہوئے ہیں شریعت میں جو مسائل آپ کو یوں نہیں سمجھ جارہی تو ایک اور جمل عرض کر دوں اس کی جو تفسیر جو مفہوم ہے وہ ابو بکر صدیق کو بھی آتا ہے اور مجھے بھی آتا ہے مجھے کیا آپ کہیں گے کہ جتنا انہیں آتا ہے مجھے بھی ہتنا ہی آتا ہے میں اس پہ گھنٹہ کلام کرلوں گا دو گھنٹے کلام کرلوں گا دس گھنٹے کلام کرلوں گا اگر میں گرہمار شرہمار شوری حصول بیج میں ڈال دوں تاکہ بڑھ جائے وقت طویل ہو جائے دس گھنٹے تک کلام طویل ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہیں ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیں بولے جی آپ الف لام ممزالک الكتاب بس لار بفی بھی کھڑا ہے حدل المتقیم بھی کھڑا ہے تو اللہ نے ان کو قرآن سے اتنا علم دیا ہوا ہے وہ فرمائیں گے کہ تمہاری زندگیاں تو ختم ہو جائے گی ابو بکر صدیق کا علم نہیں اس بات میں ختم ہو جائے گی تو بس یہ فرق کھڑا ہے جو پسیدگیاں ہم ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جن پہ ربط و فضل ہے وہ پسیدگیوں کے آخری سمندر تک غوطہ زند ہو کے موتی نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں مجتحد کی یہ شان ہوتی کہ وہ پسیدگیوں کے سمندروں میں غوطہ زند ہوتا ہے غوطہ زند ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں وہ سو رہا ہے وہ سو نہیں رہا ہوتا وہ اس وقت بھی شریعت پہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے وہ سوٹ بھی شریعت میں ایسے نہیں پنٹالیس چالیس یا پچاس سے بھی سال اوپر کی روایت ہیں کہ عشاء کے غوضو سے یہ جملہ سننے کے قابل ہے اس کو بس ایسے سن کے نکال نہ دینا میرے اور آپ کے امام کے بارے میں چالیس سال کی روایت بھی ہے پنٹالیس سال کی بھی ہے پچاس سال سے اوپر کی روایت بھی ہے عشاء کا غوضو امام فرماتے ہیں امام عزق ابو عنیفہ کی شخصیت سننے والوں اسی وضو سے صبح کی جماعت کرا دیا کر دیتے ہیں آخر کوئی چیز تھی کوئی اللہ کی طرف سے کرم تھا نہ آپ ذرا غور کریں میرا امام جب سن ایک سو پچاس ازری میں اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں اپیل کرتا ہے مالک یہ تیرا ضعیف بندہ اب مزید یہ بادشاہ کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا یہ بھی انشاءاللہ اگلی کس میں عرض کریں گے کہ بادشاہ کیوں ظلم کرتا تھا کسور کیا تھا حق کی وجہ بس حق پہ ڈاٹ گئے تھے علمہ ربہ نیجین کا کام یہی ہے یہی تھا یہی رہے گا وہ اپنی زندگی تو دے دیں گے لیکن حق سے پیچھے نہیں اٹھا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی کس میں آ رہا مالک تیرا ضعیف بندہ تھک گیا تیرا ضعیف بندہ اور جس طرح حق تھا اس طرح عبادت بھی نہ کر سکا اور تھے اس وقت کہاں جب یہ جملہ تھے جیسا تیری عبادت کا حق تھا یہ انشاءاللہ اگلی کس میں آ رہا ہے امان دازہ نہ ہو تو پھر کہنا اور سارے انفیوں کے لئے رب کی طرف سے جو خوشخبری ابو انیفہ کو جوف کعبہ کعبہ میں رب نے عطا فرمائی تھی سن کے انشاءاللہ اگلی کس میں آ رہا ہے میرے امام جب انتخال فرماتے ہیں ایک چھوٹی عمر کا بچہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے اب حضور اس مسجد کا آج وہ فلان ستون نہیں نظر آتا جو رات کو یہاں ستون ہوا کسی کو سمجھ یہ بات تھے بندے لوگ سمجھ دے رہے یہ مسجد کا ستون میں ہے جیسے یہ پلر ہے ستون پلر کو کہتے ہیں وہ بچہ باپ سے پوچھ رہے ابا آج مسجد کا وہ فلان جگہ والا پلر نہیں نظر آتا فرمایا اوہ بیٹا تو جسے پلر سمجھتا رہا ہے وہ تو مسلمانوں کا امام امام یعظم ابو حمیقہ تھا تو لوگ کیوں اس کو پلر کی حیثیت سے سمجھتے تھے میرے امام کا غالباً تیس سال کا معمول کتب میں لکھا ہے عشاء کے بعد صبح سے لے کر اگلی قسم میں یہ تفصیل آ رہی ہے دین کیسے پڑھاتے تھے گھنٹے کے لئے تقریب کرنی ہو تو پہلے ہم فروخت کرتے ہیں رسول اللہ کا دین یہ موضوع اگلی اگلی قسم میں آ رہا ہے میرا امام دین کی خدمت کیسے کر گیا ہے ایسے نہیں شخصیت امام یعظم ابو حمیقہ پہ پورے ورڈ میں کتابیں لکھے ہوئی ہیں پورے ورڈ میں کلام ہو رہے ہیں ایسے نہیں ہو رہا آخر کچھ تھا تو کچھ ہو گا ہے ہمیں سال دس پچاس سو سال کے بعد ہمارے گھر والے ہی بھول جائے دو سو سال کے بعد ہمیں پتہ نہیں دو سو سال پہلے جو میرے والد کے نصب میں والدہ کے نصب میں تھا اس کا ذکر تو دور کی بات ہے شاید ہمیں اس کا نام ہی نہیں آتا ہو ایسے ہے کہ نہیں تئیس سو سال بیٹ گئے ہیں ہر طرف ابو حنیفہ امام اعظم کی صدائے بلند ہیں آخر کوئی اللہ کی کرم اللہ کا فضل تھا تو آج تک یاد کیے جا رہے ہیں غالباً جو مجھے یاد ہے تئیس سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نماز شروع فرماتے ہیں نفع لشا کے بعد اور پورا قرآن اسی نماز میں صبح تک ختم فرما دیا گیا یہ تئیس سال کا معمول رہا ہے تو پھر اس وجہ سے لوگ سمجھتے رہے ہیں وہ ستون نہیں نظر آگا زہر ہے ختم جو کرنا ہے ایک رکعت میں یا دو میں تو اس کے لئے ایک دو گھنٹے تو نہیں کہ ہم کرنا پڑے گا اس کے لئے تو کئی گھنٹے کا قیامہ ہوگی تو وہ پوچھ رہا ہے اببا وہ آج ستون نہیں نظر آتا فرمایا وہ مسلمانوں کا امام تھا جسے تو مسجد کا ستون کہہ رہا ہے وہ یہاں عبادت ہی اس قدر کیا کرتے تھے آنے والا سمجھتا شاید یہ بھی کوئی پلر کھڑا تشبیح دی گئی اور کس انداز میں عبادت ہوگی کہ انشان بساو کا تھک جاتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے خارس وغیرہ کا مسئلہ ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ابو انیفہ کو نہیں لگتی تھی ورنہ پلر کا درجہ نہ دیا جائے تھا پلر کیا ایک ساکر چیز کو کہتے ہیں جس کی حرکت نہیں ہے جس کے اندر بس سمجھو جان ہی نہیں وہ جب رب کی بارگاہ میں آ جاتے لگتا تھا ابو انیفہ میں جان ہی نہیں ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جان ہی نہیں میرے امام آجم ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربک بہت کچھ چیزوں سے نوازا بہت سارے درجات عطا فرمائے انشاءاللہ ورحمان یہ شخصیت امام آجم ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نمبر ایک تھی اگلی کس میں میرے اور آپ کا امام دین کی خدمت کیسے کرتا رہا صرف پڑھانے کے شعبے صرف دین کی خدمت کے آپ کے سینکڑوں شعبے دین کی خدمت کے سینکڑوں شعبے صرف درس و تدریس واضح و نصیت تبلیغ کے اعتبار سے میرے امام کا شیڑول کیا تھا سن کے بندہ حیران لے جاتا ہے اور آج والوں کو کم از کم میری اپیل ہے ان سے کہ جو ناتخان ہیں پیر ہیں یا مولوی ہیں عالم تو خیر نہیں بیچتے دین کو مولویوں کی بات کریں ہم جو حلا جن سے تقریر کے لئے آپ ٹیم لیں ناتخانی کے لئے ٹیم لیں کہتے ہیں یہ ایک کون نمبر ہیں اتنے پیسے پہلے بھیج دو اور اتنے بعد میں دینے پڑیں گے تو ایسے لوگوں کو کم از کم شرم و حیاء کرنی چاہیے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیچ کے جاتے ہیں کچھ تو حیاء کرو کچھ انہیں شرم آنی چاہیے کچھ بلانے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے اگر جو بندہ بلوا رہا ہے وہ عالم وہ ناتخان وہ پیر صاحب پہلے پیسے مانگ رہے ہیں تو یہ فوراں کہہ ہمیں ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ خود بخود باز آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے سر پہ تو ہم نے ان کو چڑھا رکھا ایک گھنٹے کے لئے بیان کروانا ہے جنب تیس ہزار رکھا ہے ایک گھنٹے کے لئے بیان کروانا ہے پچاس ہزار رکھاں رکھا ہے آپ یقین مانیں یہ سوال ہوتے ہیں تقریر کا ٹائم لینے سے پہلے آپ کا آج کل پیکج کیا چل رہا ہے مجھے لہور سے فون آیا یقین جانے وہ بندہ کہتے ہیں جی آپ کا پیکج کیا چل رہا ہے مجھے اتنا افسوس ہوا اتنا افسوس ہوا اب وہ تو لا علم ہے اس کا سارا قصور نہیں قصور ان لوگوں کا ہے جو بھکنے کے بعد دین کا کام کرتے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو اس جملے پر مجبور کر رکھا ہے کہ جناب پہلے پیکج پوچھو ان کا ایک آنڈ مر لو اس میں پیسے ٹرانسفر کرو کچھ پہلے کچھ بعد میں پھر یہ آئیں گے رسول پاک کا دین سنانے اور سٹیک پہ بیٹھ کے رونا رو رہے ہوں گے ہم آشے کے رسول ہیں ہم آشے کے رسول ہیں تمہارا عشق رسول صرف پیسوں تک محدود ہو گیا ہے اگر تمہارے اندر عشق رسول محبت رسول ہوتی تو تم پیسے کبھی بھی تائر نہ کرتے بلکہ جو وہ خدمت کر دیتے اس پہ بھی نراز نہ ہوتے اگرچہ تمہاری گاڑی کا کراہیں ہی پورا نہ ہوتی اور یہ حقیقت جو علماء بعمل ہیں میں کسیر مثالیں دے سکتا ہوں لیکن دیتا نہیں کسی وجہ سے بزرگ ترین علماء ہیں ہماری مزد سفید داری ہوا صلات خیر من النور صلات خیر من النور موسیقی